فرنچائزی ایر ڈسٹیویشن سیپ کا کام ایک ایسا کام ہے کہ آپ بہت ہی کم سمیہ میں ان اچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں جن اچائیوں تک اگر آپ جڑ سے شروع کر کے کسی بزنس سے پہنچنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہوں ان اچائیوں تک پہنچنے کے لیے فرنچائزی بزنس ایر ڈسٹیویشن سیپ کا بزنس کافی زیادہ بہترین مانا جاتا ہے کوریئر سرویسز بھارت میں کافی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے ویسے تو پہلے بھی اس کا کام تھا بیچ میں تھوڑا سا کم ضرور ہوا تھا لیکن جب سے آن لائن مارکٹ آیا ایمیجان فلپکارٹ اور یا ویریس ٹیپ کے جو بھی پرائیویٹ ای کامرس کے ویب سائٹ آئے ان کے وجہ سے کوریئر کمپنیز کے سرویسز میں اور ان کے بزنس میں کافی زیادہ اچھا لائے گیا تو ابھی کی ڈیٹ میں اگر آپ کم انویسٹمنٹ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائپ کے فرینچائزی کو آپٹ کرنا بہتر مانا جائے گا آج کی فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ محض دو سے پانچ لاکھ کے اندر میں آپ کیسے بلو ڈاٹ کا فرینچائزی لے کر ایک آپ اچھی انکم ارن کر سکتے ہیں اور اپنے کریئر کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو پارٹ ٹیم فول ٹیم کیسے بھی کر سکتے ہیں آپ لگا دیئے آپ نے فرینچائز لے کر کسی اور کو بیٹھا لیا آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی تو بیروزگار ہوگا یہ تو انڈیا ہے کس کے گھر میں کوئی بیروزگار نہیں ہے سب ہوں گے کوئی نہ کوئی تو کسی کو آپ بیٹھا دیجئے آپ نے لے لیا آپ اس کو تھوڑا بہت منز کرتے رہے اور کام چلتے رہے گا اس طریقے سے یہ کام کرے گا سو بات کر لیتا ہے بلو ڈاٹ کمپنی کی بلو ڈاٹ کسی انٹروڈکشن کا مہتاز نہیں ہے پورے انڈیا میں اس کمپنی کو کون نہیں جانتا ہے پچھلے سیت تیس سالوں سے یہ مارکٹ میں جب ادس پرفیمینس کر رہا ہے نائنٹین ایٹی تھری میں کمپنی کا اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ بھی اس کے لئے مومبائی میں بلو ڈاٹ نے اپنے ٹکنالوجی میں انڈویشن میں بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلو ڈاٹ کی جو سرویسز ہیں وہ کافی زیادہ فریکوینٹ اور اچھی ہوتی ہیں ان کی سرویسز میں آپ کو لنج پونج والا معاملہ نہیں دیکھے گا ٹائم لی یہ ڈیلیور کر دیتا ہے جو بھی اچھے لوگ جان رہے ہیں کہ ان سے بھیجنا وہ جنرلی بلو ڈاٹ کو پریفر کرتے ہیں ای کامرس کے آنے کے وجہ سے کمپنی کا بزنس کافی بڑھا ہے اور اس لئے زیادہ زیادہ انہوں نے فرینچائزی بھی پروبائیڈ کر رہا ہے بلو ڈاٹ پورے آل آور انڈیا میں فرینچائزی دے چکا ہے دے بھی رہا ہے تو جروری نہیں کہ ہو سکتا آپ کے ایریا میں وہ فرینچائزی نہ بھی ایویلبل ہو تو اس لئے میں آپ کو آگے بھی ویب سائٹ دکھا دوں گا لنک جہاں پر آپ چک کر سکتے ہیں اپنی ایریا کے اکورڈنگ اس کی ایویلبلیٹی اپلائی کر سکتے ہیں فیلال اگر بات کریں کہ ہم کیس ٹائپ کا ایلیجویلیٹی رکھیں گے تو سب سے پہلے جو انہوں نے کہا ہے کہ ایک ویسا پرائیم لوکیشن آپ کو چننا ہے جہاں پر کوئی بھی پرسن آ رہا ہے تو اپنے پارسل کو آرام سے ڈیلیبری کے لیے دے سکتے ہو اور آپ کے پاس بھی اتنا جگہ ہونا چاہیے تاکہ آپ گاڑیوں کے کھڑی کرنے کے لیے سپیس رکھ سکیں سٹاپ ہے کوئی بھی ہے تو آپ کے پاس اتنا سپیس ہونا چاہیے سپیس کتنا ہونا چاہیے تو یہ سپیس لگ بھاک سو سکوائر فیٹ سے لے کے دیڑھ سو سکوائر فیٹ دس بھائی دس کے کمرے سے آپ اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ سمپلی کیا ہے بلو ڈاٹ کا ڈیلیبری فرنچ ہے جی ٹھیک ہے تو اس میں اتنا آپ لے کے کام کر سکتے ہیں بات کریں انویسٹمنٹ کتنا آئے گا تو جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں سٹارٹی میں ہی بتا دی کہ دو سے پانچ لاک جس میں کی ڈیڑھ لاک یا سپاس میں سیکیورٹی ڈیپاؤجٹ ہے اور یہ دو سے پانچ لاک ویری کرے گا لوکیشن کے کارڈنگ اگر ماں لیجے کہ آپ چھوٹے شہر میں لے رہے ہیں یا گاؤں جیسے علاقہ میں لے رہے ہیں تو وہاں پہ انویسٹمنٹ آپ کا کم آئے گا چونکہ آپ کو انٹیریئر میں اتنا خرچہ نہیں لگا وہی اگر آپ بڑے شہر میں لے رہے ہیں تو وہاں انٹیریئر میں زیادہ خرچہ آ سکتا ہے تو دو لاک سے پانچ لاک کے بیچ میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا اس کام کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو کن کن ڈاکومنٹ کی ریکوارمنٹ پڑے جی تو سب سے پہلے ہوگی ہے ایڈرس پروف آئیڈینٹیپٹی پروف جی ایسٹی کا ڈیٹیل آپ کو رکھنا ہوگا جی ایسٹی لینا ہی پڑے گا آپ کو اپارٹ فرم دیٹ آپ کو ادھیم ریسٹیشن بھی کروانا ہوگا تو یہ دو ڈاکومنٹ کو پرابط کرنے کے لیے آپ سیدھا ویجٹ کیجئے مائی پروجیکٹیپوٹ ڈاکوم ویب سائٹ پر انڈیا کے نمبر ون ڈاکومنٹیشن کی کمپنی ہے جہاں سے آپ ان ڈاکومنٹس کو بنوا سکتے ہیں آثینٹیکیٹ ہے جنیون ہے زمین کیسا بھی ہو سکتا آپ کا خود کا بھی ہو سکتا ہے رینٹڈ بھی ہو سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے سو یہ ہے کمپنی کا افیشل ویب سائٹ بلودارٹ ڈاکوم سلیش کال اس یہاں پہ انہوں نے کہیں بھی فرنچائجی شبد کا یوز نہیں کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کیوں کیونکہ یہ کمپنی پوچھلے سائٹی سالوں سے مارکٹ میں کام کر رہی ہے تو لگ بھگ جگہ پہ ہیں تو انہوں نے فرنچائجی شبد نہیں استعمال کیا لیکن ٹیکنک یہ ہی ہوتا ہے آپ کو اگر ان کے فرنچائجی کے لیے بات کرنا ہوگا تو آپ کو ان سارے ڈیٹیلز کا یوز کرنا ہے خاص کر کے اس ایمیل کا آپ دیکھ لیجئے کون سا علاقے میں ہیں احمد آباد بینگلور کولکاتا کولکاتا کا مطلب کیا ہوا کولکاتا یعنی پورے اسٹرن جون کو یہ ریپریجنٹ کرے گا جیسے بیہار ہو گیا بنگال تو خود ہو ہی گیا اڑیسہ ہو گیا جھارکھنڈ ہو گیا یہ سارے علاقہ اسٹرن جون میں آتے ہیں تو آپ جو بھی سارے لوگ ہیں آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نورت میں اگر ہم بات کر لیں جیسے انہوں نے دلی دیا ہوگا تو جیسے یو پی ہو گیا ہریانہ ہو گیا پنجاب ہو گیا ایم پی ہو گیا وہ سارے لوگ ادھر سے آپ کر سکتے ہیں ساؤت میں اگر آپ ہیں تو ہائدر آباد کا دے دیا ہے انہوں نے مومبائی کے ہیں تو آپ یہاں سے بات کر سکتے ہیں سو آپ کو اپنے ایک ورڈنگ دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر آپ کا ریجنل جو شہر ہے جو بڑا شہر وہ پڑتا ہے آپ اس کے نمبر پر آپ سیدھا اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو میل کر کے چھوڑ دینا ہے میل کرنے کے بعد آپ کو ویٹ کرنا ہے کمپنی آپ کے میل کا ریپلائی دے دے گی پندر سے بیس دن میں اگر ان کے پاس ریکوارمنٹ ہوگا آپ کے ایریا کا تو وہ وہاں سے میل کر دیں گے ہو سکتا آپ کو میل نہ بھی ہے اس کا مطلب آپ مان لیجے گا کہ ان کو ریکوارمنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی میں نے ویریس ٹائپ کے ٹاپپ پر ویڈیو بنا دیا ہے کم انویسٹمنٹ میں بھی ہے پریمیم رینج کے انویسٹمنٹ میں بھی ہے آپ اس کے لئے جائیے ہمارے چینل پر وہاں پر جائیے ویڈیو کے شکشن میں اور آپ ان سارے ویڈیوز کو آپ آرام سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہیں پروڈیوز دکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد ڈانگی سو مچ تیک کیر ببائی